عظم شاہد حاکان اباب ریس کانٹرنز کر رہے ہیں اور ان میں سے بھی بڑی اکثریت نوے فیصد زیادہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے کیونکہ ایڈ سورس ڈیڈکشن ہو جاتا ہے جو سیلریڈ کلاس ہے تو یہ ایک انسسٹینیبل سیچوئیشن ہے اور اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ ایک ریڈیکل ریفارم اس پروسس میں چاہیے کیونکہ ٹیکس ادا کرنا پوری دنیا میں یہ جو سٹیزن ہوتا ہے اس کی سر سے بڑی ابلیگیشن ہوتی ہے یہ اس کی ذمہواری ہوتی ہے ایک شہری کی کہ وہ ٹیکس ادا کرے جسے ملک چل سکے اور اس کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جن کی انکم زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں جن کی انکم کم ہوتی ہے وہ کم ادا کرتے ہیں جب جس ملک میں لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے جس طرح بدکسنتی سے ہمارے ملک میں قیفیت رہی ہے تو پھر اس کا ایک انڈیو شیئر جو ہے یعنی غیر متناسب حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے جو حقیقت میں اس کی اصلاحیت بھی نہیں رکھتے یعنی انڈیریکٹ ٹیکس ایشن پر انحصار کرنا پڑتا ہے تو جب ڈیریکٹ ٹیکس ایشن سکسیسفل نہ ہو تو حکومت کے پاس ایک ہی چوئیس ہوتی ہے کہ انڈیریکٹ ٹیکس ایشن پہ آئے جو ایک انفیر نظام ہے ٹیکس ایشن کا اس لیے ہم نے اس پر کافی سوچ بچار کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اب ہمیں ایک بڑا ریڈیکل قسم کا ٹیکس ریفارم شروع کرنا پڑے گا جس میں انکم ٹیکس سے اس کی ابتدا کی گئی ہے اس میں پانچ بنیادی ایلیمنٹ شامل ہیں اس پالیسی میں اور اس کے اندر دو مزید چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے ایک تو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا ٹیکنالوجی کے ذریعے جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کریں گے یا جو ادا کریں گے وہ کتنا ادا کریں گے کیسے ادا کریں گے تو یہ اس میں جو لیٹسٹ اور مارڈن ٹیکنالوجی ہے اور جو ہمارے پاس ڈیٹا بیسز ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا بجائے اس کے کہ جو ایک ٹیڈیشنل ایک ٹیڈیشنل طریقہ رہا ہے کہ لوگوں کو نوٹس دے کر بلائے جاتا تھا اور اس میں ایک کوئرشن یا کرپشن کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا تھا تو اس سے بچنے کے لیے ٹیکنالوجی اور لیٹس ٹیکنالوجی کے استعمال ہوگا جو ہمارے ملک میں موجود ہے اور اس کو استعمال کر کے جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے ان کے خلاف کاروائی بھی کر سکتے ہیں اور ٹیکس ادا کرنے کی سہولت ان کو بھی مہیا کر سکتے ہیں تو جو پانچ بنیادی ایلیمنٹس ہیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص بھی سی این آئی سی رکھے گا جو ملک کا شہری ہے وہی سی این آئی سی نمبر اس کا ٹیکس نمبر بھی ہوگا ان چیزوں کو مرج کر دیا جائے گا اور ہر سی این آئی سی جو ہے تقریباً ایک سو بیس ملین سی این آئی سی یعنی بارن کروڑ سی این آئی سی ہولڈرز ملک میں ہیں وہ سب کے سب ٹیکس پیئر بن سکتے ہیں سمپلی ایک فارم فل کر دیں گے اور وہ ٹیکس پیئر بن جائیں گے تو وہ ایک آسانی ٹیکنالوجی کے ذریعے پیدا کر دی گئی ہے دوسری جس چیز کی ضرورت تھی وہ انکم ٹیکس ریٹ کو ریٹس کو سسٹینبل بنانا تھا اور یہ سب سے مشکل فیصلہ مرلے میں راہا ہے کیونکہ خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ریٹس کو کم کریں گے کیونکہ ابھی یہ ریٹس تقریباً تیس فیصد تک جاتے ہیں اور دنیا میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی ٹیکسیشن کا ریٹ اتنا زیادہ ہو تو پھر ٹیکسیشن کی کلیکشن میں کمی آتی ہے اور ٹیکس ایویزن بڑھ جاتی ہے تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ انکم ٹیکس ریٹس کو سبسٹینشلی ریڈیوز کیا جائے اور اس میں تجویز یہ ہے کہ جو بارہ لاکھ تک انکم ہے یعنی ایک لاکھ رپے مہینہ اس کو ٹیکس سے مستحسنہ کر دیا جائے گا بارہ لاکھ سے چوبیس لاکھ کا جو انکم ہے اس پہ پانچ پرسنٹ ٹیکس ہوگا چوبیس سے اٹھالیس لاکھ جو انکم ہے سالانہ کی بات کر رہا ہوں اس پہ دس پرسنٹ ٹیکس ہوگا اور اٹھالیس لاکھ سے زیادہ اس پر پندرہ پرسنٹ ٹیکس ہوگا یہ ایک بڑی سبسٹینشل ریڈکشن ہے ٹیکسیشن کے اندر اور ہمیں امید ہے کہ لوگ اس کو انسینٹیو سمجھ کر ٹیکس ادا کریں گے جو اس کے ساتھ ساتھ ایک موقع بھی دینا ہے جو لوگ اس سے پہلے ٹیکس ادا نہیں کرتے رہے ٹیکس ایویزن کی ہے جو بھی ان کے احساسیں ہیں یا پیسے ان کے پاس ہیں تو ایک ون ٹائم امنسٹی سکیم کا اعلان کرنا بھی ضروری ہوگا میں گزارشے کر دوں کہ امنسٹی سکیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حکومت کوئی ریونی کو حاصل کر سکے مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس ملک کے شہری ہیں جو ماضی میں ہوا اس کو ایک طرف رکھ کے ایک دفعہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے احساسوں کو وائٹن کر سکے اور اس ملک کے ٹیکس پیئر جو ہیں وہ بند سکے اس میں جو لوکل ایسٹس ہیں یعنی پاکستان کے اندر ہیں کیش ہو یا گور ایسٹ ہو اس پہ پانچ پرسنٹ کی پنیلٹی ہوگی پانچ پرسنٹ آپ دے کر تو اپنے پیسے کو ٹیکس نیٹ کے اندر لاسکتے ہیں اور ٹیکس پیئر جو بھی امنسٹی سکیم حاصل کرے گا وہ ٹیکس پیئر بھی بنے گا اپنے سین آئیسی کے تحر جیسے میں نے پہلے کہا تو یہ لوکل جو ہے اس پہ پانچ فیصد ایک ون ٹائم پنیلٹی ہوگی اور یہ ان کو پی کرنی پڑے گی جو اساسے بہار ہیں یا پیسے بہار ہیں ان کو اگر آپ ریپیٹریئٹ کریں گے تو دو فیصد آپ کو پنیلٹی پی کرنی ہوگی یعنی جو پیسے مل سے بہار ہیں ان کو آپ فارمل چینل سے جب اندر لائیں گے اور وائٹن کریں گے تو دو پرسنٹ وہ آپ کو پنیلٹی پی کرنی ہوگی جی جی اگر آپ سو ڈالر لائیں گے تو دو ڈالر ادا کرنی ہوگی یہ میں کیش کی بات کر رہا ہوں جی میں بتاتا ہوں جی میں اگر مجھے موقع دے دیں تو وہاں پہنچنے لگا ہوں جی تو ایسیٹس جو ہیں جی وہ آپ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں جو اماؤنٹ بھی آپ چاہیں جو آپ سمجھتے ہیں اس کی تین پرسنٹ آپ کو پے کرنا ہوگا اور وہ آپ کے ٹیکس سسٹم میں شامل ہو جائے گا کہ میری پراپٹی ہے اس کی یہ ویلیو ہے اس کا تین پرسنٹ آپ پے کریں اسی ویلیو پر وہ آپ کے ٹیکس کے اساسوں میں شامل ہو جائے گی تیسری چیز اگر آپ نے ڈالر اکاؤنٹ آپ کے پاس ہے مل سے باہر تو اس پر آپ وہاں پیسے رکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کے ٹیکس کی اس میں شامل ہو سکتے ہیں ٹیکس کی کیلکلیشن میں یا وہ آپ کے جائز جو اساسیں ہوں کے سب بن جائیں گے اس پہ آپ کو پانچ فیصد ادا کرنا ہوگا اگر آپ ڈالر مل سے باہر رکھتے ہیں یہ ایک بڑا بڑی سمپلی فائیڈ امنسٹی سکیم ہے اور ماضی کی سکیموں سے فرق یہی ہے کہ ماضی میں سکیمیں گورنمنٹ ریونیو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی اب مقصد ریونیو نہیں ہے اب مقصد لوگوں کو ٹیکس پیئر بنانا ہے کیونکہ پاکستان میں اگر ٹیکس پیئر نہیں ہوں گے تو پاکستان فنانشلی سسٹینیبل نہیں ہوگا اور شہری کی یہ سب سے بڑی ابلیگیشن ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے اس لیے اب شہریوں کو اپنی بسات کے مطابق ٹیکس ادا کرنا ہوگا یہ سہولتیں ان کو دی جا رہی ہیں کہ وہ ٹیکس پیئر بن سکیں اسی طرح جو چوتھا ایلیمنٹ ہے اس پالیسی کا وہ اس وقت جو بھی پیسہ بنایا جاتا ہے اسحاسے چھپائے جاتے ہیں وہ پراپٹی میں ڈالا جاتا ہے یہ کیونکہ جو دنیا میں اس وقت حالات ہیں بھار پیسہ لے جانا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے دیگر بھی کوئی ایوینیو نہیں ہے تو اس وقت جو پیسہ بھی چھپائے جاتا ہے بزقسمتی سے وہ پراپٹی کی ٹرانزیکشنز میں ہے اور آپ خود دیکھ لیں کہ پراپٹی کی ویلیوز کیا ہیں اور آپ کسی دفتر میں چلے جائیں اور ریجسٹریشن کس ویلیو پر ہو رہی ہے وہ حقیقت ہم سب کو معلوم ہے تو اس حقیقت کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے جو پراپٹی کی ویلیو آپ ڈیکلیئر کریں گے اس پر ایک پرسنٹ کا پریزمٹیو انکم ٹیکس ہوگا یعنی ایڈوانس انکم ٹیکس ہوگا جو آپ کی انکم ٹیکس لیابیلٹی میں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم سبائی حکومتوں سے بھی بات کریں گے کہ جو ٹوٹل پروینشل سٹی اور لوکل ٹیکسز ہیں وہ بھی ایک فیصد کی حد تک ہوں اس سے بڑھ کر نہ ہوں اس وقت آٹھ دس بارہ پندھنہ پرسنٹ تک ٹیکسیشن چلی گئی ہے لیکن وہ گئی اس لیے ہے کہ پروپٹی ایک کروڑ کی ہوتی ہے اور ڈیکلیئر پانچ لاکھ کی کی جاتی ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے حکومت کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ آپ کی ڈیکلیئرڈ ویلیو سے ایک سو فیصد یعنی دگنا پیسے ادا کر کے آپ کی پروپٹی خرید لے اگر آپ پانچ لاکھ کی پروپٹی ڈیکلیئر کریں گے تو یہ حکومت کا رائٹ ہے کہ دس لاکھ میں پروپٹی آپ سے خرید لے اس کی ایک سسٹم ہوگا ایک پیریڈ ہوگا اس کے اندر حکومت وہ تاکہ لوگ پروپٹی کی صحیح ویلیو ڈیکلیئر کریں اس پر ایک پرسنٹ ٹیکس ادا کریں جو ان کی انکم ٹیکس میں ایڈیسٹ ہو جائے گا اور لوکل ٹیکسیشن بھی ایک فیصد پر ہوگی اور جو سابقہ ڈی سی ریٹس اور دیگر قسم کے ریٹس رہے ہیں وہ اب اپلیکیبل نہیں ہوں گے سمپلی حکومت کے پاس رائٹ ہوگا کہ حکومت آپ کی پروپٹی کی ڈبل دا ویلیو جو آپ نے ڈیکلیئر کی ہے اس کو پے کر کے آپ کی اس پروپٹی کو خرید لے میں ذکر کرتا اگر آپ ڈیکلیئر کریں گے دگنی قیمت اسی قیمت پر نہیں دگنی قیمت ادا کر کے یہ اس لیے ہے کہ لوگ صحیح چیز کیونکہ اگر آپ جب صحیح ویلیو ڈیکلیئر نہیں کرتے تو آپ حکومت کا جو قانون ہے آپ اس کے خلافرزی کر رہے ہیں اور حکومت کے پیسے چوری کر رہے ہیں تو اس لیے یہ حکومت کا رائٹ ہوگا کہ وہ آپ کی پروپٹی دگنی پیسے دے کر خرید لے جو پانچوہ ایلیمنٹ ہے وہ ٹیکس پیئر ایڈنٹیفیکیشن ہے اس وقت ملک میں جو ڈیٹا بیسز ہیں وہ آئیسولیشن میں ہیں ہم نے ان کو مرج کر رہے ہیں اور ہر شخص کی جو فنانشل ٹرانزیکشنز ہیں وہ ان کی ویزیبلیٹی ہوگی حکومت کے پاس اور اس سے ہم آپ کو بتا سکیں گے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے نممکن بات نہیں ہے ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ آپ کتنا بجلی کا بل ادا کرتے ہیں کتنے گیس کی بل ادا کرتے ہیں کتنے بچوں کی فیز دیتے ہیں کتنا فورن ٹریول کرتے ہیں کتنا ٹیلیفون کا بل دیتے ہیں جو بھی آپ کے خراجات ہیں اس کو بینچ مارک کیا جا سکتا ہے اور یہ ویزیبل ہوگا کہ آپ کی ٹیکس لائیبیلٹی کیا بنتی ہے ہم نے اس کے ٹیسٹ کیے ہیں اور ایسے لوگ جو سال میں دو دو عمرے بھی کرتے ہیں چھے سے دفعہ بار بھی جاتے ہیں لاکھوں روپے کے مہینے کے بجلی کے بل ہیں وہ ملک میں کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتے یہ چیز اب ممکن نہیں ہوگی ہم نے کسی کے گھر پولیس نہیں بیجنی ہم نے ایف بی آر کی کوئرشن سے آپ کو بچانا ہے لیکن آپ ٹیکس پی کریں ایک بڑا سمپلی فائیڈ سرکچر بنا دیا گیا ہے اور یہ نوٹسز جو ہیں جو ٹیکس پیئرز ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ ٹیکس پیئر ہیں اور ٹیکس پیئر نہیں کر رہے تو جولائی پہلی کے بعد اور جون تیس جب فیرنشل سال ختم ہوگا اس کے درمیان ان سب حضرات کو نوٹسز بھیجے جائیں گے کہ آپ یہ ہماری انفرمیشن ہے جو ویزبل ہے نظام میں اور آپ کوئی ٹیکس ادا نہیں کر رہے تو بہتر ہے کہ آپ ٹیکس ادا کریں اور جو بھی آپ کے جائز ٹیکس بنتا ہے ان ریڈیوس ریٹس کے اوپر آپ ٹیکس ادا کریں اور ایک شہری کے طور پر جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں کیونکہ جی سزائیں بھی ہوں گی بلکل یہ سزائیں بھی ہوں گی اور جو لوگ ایم نیسٹی سکیم میں آئیں گے یا ان میں حصہ لیں گے ان کی پروٹیکشن کے لیے ایک آرڈنس بھی جاری کیا جائے گا جو بعد میں قانون کی شکل بن جائے گا جس میں ان کو استثناء حاصل ہوگی نیب کے جو قوانین ہیں یا کیسز ہیں مختلف قسم کے یا ایف بی آر کے ایشوز ہیں یہ ون ٹائم استثناء جو لوگ ایم نیسٹی سکیم حاصل کریں گے ان کو حاصل ہوگی جو لوگ سیاست کرتے ہیں وہ اسکیم کا حصہ نہیں ہوگی جو پولٹیکلی ایسپوز لوگ ہیں وہ نہ ایم نیسٹی سکیم سے ان چیزوں سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے گے تو میں یہ یہ میری یہ میری یہ میری گزارش تھی امیر ہے کہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب جو سوالات آپ نے کرنے ہیں ایک ایک سوال چلے انہیم خالد صاحب ان کا سوٹ بہتر ہے جی فرمائیں جی یہ سوٹ بھی ٹیکس لگتا ہے اس سکیم کا آغاز آپ نے تیس جون کی رات بارہ بجے کے بعد یکم جلائی سے کرنے کا بتایا ہے اور یہ کتنے مہینے جاری رہے گی یہ کب تک آخری تاریخ کیا ہوگی جو ہمارے بائیو اور سیز پاکستانیز ہیں یا پاکستانی جانہوں نے باہر کالہ دن رکھا ہوا ہے وہ کب تک اس سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور اس کے آئے اس سکیم در تسیح ہوتی جائے گی ماضی کی طرح یا بان ٹائم آپ نے اناؤنس کر دیا ہے نہیں بان ٹائم اناؤنس کیا ہے اور یہ سکیم ابھی سے لے کر تیس جون تک جاری رہے گی اس کے بعد آپ کو ایک نارمل ٹیکس پیر کے طور پر ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا جس میں آپ اس ایمنیسٹی سکیم سے فائدہ اٹھا سکیں باقی جو چیزیں ہیں وہ تو قانون کا حصہ ہوں گی اور پہلی جولائی سے لاغو ہو جائیں گی آپ نے ایمنیسٹی سکیم دو پرسنٹ پہ آپ نے فرمایا کہ دو پرسنٹ جو ہے وہ ایمنیسٹی پہ ٹیکس دینا پڑے گا جو فارن پیسے گئے ہیں یا فارن پراپرٹیز ہیں آیا یہ صرف بزنسمنز یا شہری کے لیے ہیں کہ جو آفس بیرر ہے یعنی ادارے کا کوئی چیرمن ہے جو پولیٹیکل آدمی ہے جنہوں نے قوم کی دولت بھی لوٹی اور پھر اس کے بعد ٹیکس بھی بچایا وہ دو جرم ہو گئے ان کے کہ ایک تو ادارے کا پیسہ لوٹا کاروباری آدمی کا یا اور شہری کا تو ایک جرم ہوا کہ اس نے ٹیکس بچایا اور باہر پیسہ بھیج دیا اس نے دو جرم کیے کہ ایک عوام کا پیسہ لوٹا اور وہ ادارے کو ادارے میں ڈس آنیسٹی کی اور وہ پیسہ بھیج اور ٹیکس بھی بچایا اس پر آپ کیا کہیں گے میں گزارش کروں گا کہ پولیٹیکل لوگ اس سکیم کا حصہ نہیں ہیں جی میں گزارش کر دوں یہ ہر انڈیویجویل کو یہ سکیم حاصل ہے ہر پاکستانی شہری کو جو سین آئیسی رکھتا ہے اس کو یہ سکیم حاصل ہے جی ڈیپینڈنٹس ہمیشہ ہوتے ہیں نا جو بھی پولیٹیکلی ایسپوز پرسن ہوتے ہیں یا پولیٹیکل پرسن ہیں ان کی فیملیز کو بھی یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے پی ایم صاحب ادھر کیا یہ چیز کی گرنٹی ہے کہ یہ کسی خاندان کو یا کسی مقصود افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے سکیم شروع کر گئی ہے دوسرا یہ بتائیے کہ ایک لسٹ موجود ہے پنامہ کی آفشور کمپنیوں کے لوگ یہاں پر موجود ہیں کیا ان کو کوئی آفر کی جاری ہے کہ وہ اپنا پیسہ پاکستان میں لے آئے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے یہ ہر پاکستانی کے لیے ہے ایک سو بیس ملین پاکستانی جو سین آئیسی رکھتے ہیں یہ ان کے لیے ہے کسی ایک شخص کو نہ یہ ہو سکتی ہے اور نہ ہے دوسری جو آپ نے بات کی کہ آفشور کمپنیز آفشور کمپنیز بھی اساسہ ہے آفشور کمپنی رکھنا دنیا میں کہیں جرم نہیں ہے لیکن اگر آپ نے اس میں پیسے اساسے رکھے ہوئے ہیں تو یہ موقع ہے ڈیکلیئر کر لیں اور اس کو وہ آپ کے اس سکیم میں شامل ہوگا جی پریمیسٹر دو چیزیں ایک تو یہ بتا دیں آڈینس کب تک جاری ہوگا سیکنڈ یہ بتا دیں کہ آپ کی جو ایک الیکٹر گورنمنٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں پچپن دن رہ گئے ہیں تو آپ کا لیگل اور مورالی کون سے گراؤنڈز پہ آپ ڈھائی ماہ کی یہ سکیم لے کر آ رہے ہیں اور اس کو پارلیمنٹ سے بھی آپ نے کوئی ارادہ کیا یا سپریم کورٹ کی جس طرح ایک آپ کی ڈسکیشن بھی ہوئی تھی حکومت کی سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ کا بھی یہ کہنا تھا کہ پارلیمنٹ سے اس کو پروپ کرا جائے تو پارلیمنٹ میں اس کو پیش کیا جائے گا دیکھیں ہماری حکومت جو ہے وہ عوام کی منتخب شدہ حکومت ہے آئین کے مطابق تو جو بھی قانون آج بنتا ہے وہ چاہے حکومت کے پہلے دن بنے یا آخری دن بنے وہ قانون ملک کا قانون ہوتا ہے اس میں منڈیٹ ہمارے پاس ہے ہم نے آخری منٹ تک کام کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے اس میں کوئی وہ شک شبے کا اظہار نہ کریں ہم نے کام کرنا ہے اگلی حکومت آئے وہ اس کو دیکھ لیں اگر وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے تو بالکل ماف کر دیں سب کا ٹیکس شاید عباس صاحب میرے نام ارشاد انساری ہے اور میں روزنا میں ایکسپیس کو رپیزنٹ کرتا ہوں میرا قویسٹن یہ ہے کہ سر ایک تو جب میاں صاحب آئے تھے اس وقت امنسٹی لائی گئی تھی اس کو چند دن پہلے لاہور آئی کوڈ نے غیر قانونی قرار دے دیا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سی این ای سی والا کہا ہے یہ اسحاق ڈار صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے سی این ای سی کو انٹین قرار دے دیا تھا اور اس کا نوٹسکیشن بھی جاری کر دیا تھا لیکن اس کے بعد سے اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ایمپلیمنٹڈ ہے یا نہیں ہے تیسرا جو آپ نے امنسٹی سکیم کے لیے کہا ہے کہ فارن ایسٹ آپ منگوا سکتے ہیں باقی چیزیں منگوا سکتے ہیں لوگ کیوں آپ کے اس پانچ پرسنٹ پہ یا تین پرسنٹ پہ لے کے آئیں گے کیونکہ آپ کا ایکنومک ریفارم ایکٹ میں آلڑی یہ شرکیں موجود ہیں کہ آپ کا اگر فارن اکاؤنٹ پاکستان میں ہے تو اس سے آپ انلیمنٹڈ رقم ایک تو باہر بھی جوا سکتے ہیں جو کہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا اور دوسرا یہ کہ آپ جو باہر سے ریمٹنسز کی مد میں لے کے آئیں گے تو اس پہ آپ سے کسی قسم کی پوچھ گوش نہیں ہوگی فارن کرنسی کی جو ڈیلرز ہیں یہاں پہ وہ دو سے تین پرسنٹ آپ سے لیتے ہیں آپ جتنا مرضی پیسہ چاہیں باہر سے لے آئیں اور وہ آپ کو رسید بھی دیتے ہیں اور آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے اس میں بھی عساق دار صاحب نے آنے کے بعد انوز کیا تھا کہ یہ منی لانڈرنگ کی ایک بہت بڑی ونڈو ہے ہم اس کو جو ہے وہ ریموو کرنے جا رہے ہیں لیکن وہ ابھی تک اس پہ آپ کی گورنمنٹ جانے کو ہے کچھ نہیں ہو سکا تو کیا یہ سکیم کامیاب ہو سکے گی کیونکہ آئی ایم ایف اور ریگولر ٹیکس پیر اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم ریگولر ٹیکس دیتے ہیں لیکن ایک بندہ پیسہ باہر بچاتا ہے اور اس کو یوٹیلائز بھی کرتا ہے پھر آکے کم ٹیکس پہ اس کو جو ہے وہ ریگولر آئیز کروا لیتا ہے دیکھیں یہ میں نے پہلے یہ وضعات کر دی ہے کہ یہ ایم نیسٹی سکیم پیسے بنانے کے لیے ریونیو بنانے کے لیے نہیں ہے یہ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ہے تو ون ٹائم ایم نیسٹی حاصل ہے اگر اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کل پھر قانون کے گرفت میں آئیں گے اگر جو آپ کی انکم ہے جو آپ نے ڈیکلیئر نہیں کی ہوئی یا آپ ٹیکس پیر نہیں بنے تو آپ گرفت میں آ جائیں گے ماضی میں میں نے پہلے کہا مختلف سکیمیں ہوتی نہیں ہیں ان کا مقصد کچھ اور تھا وہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا یہ وقت ہی بتاتا ہے لیکن ہماری جو سکیم ہے اس کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ جو لوگ انکم پاکستان میں ہے جن کی ان کو اپنی بسات کے مطابق انکم ٹیکس ادا کرنا چاہیے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے یہ کہا کہ ہم اس سکیم کا ایک مقصد ٹیکس ٹیک نیٹ کو بھی بڑھانا ہے تو اس سکیم کے انڈ پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس دہندگان کی تعداد میں کتنا اضافہ ہوگا دیکھیں یہ ایک دن کا پروسس نہیں ہے کہ ایک دن میں یہاں پر ڈبل ہو جائیں گے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تیس ملین ٹیکس پیئرز کے قریب ہونے چاہیے اور حکومتیں اگر ان کو ڈبلیجنٹلی فالو کریں گی تو اتنے تیس ملین ٹیکس پیئرز آپ کو انشاءاللہ ملیں گے پرامر بکاری فنانشل ٹائم جی پرامر بکاری فنانشل صاحب بڑے عرصے سے ایک تنقید اور تنازہ چلا آ رہا ہے اور وہ ہے زراد پر ٹیکسیشن کے حوالے سے جو کہ ابھی تک ریزولو نہیں ہوا آج آپ یہ ٹیکس پیس بڑھانی کی بات کر رہے ہیں لیکن ذری انکم کے حوالے سے اور ٹیکسیشن کے حوالے سے آپ نے کچھ نہیں کہا یہ تنازہ آخر کیسے حال ہوگا اور کیا ایک ایسے پسپندر میں جہاں پہ یہ تنقید ہوتی چلی آ رہی ہے آج بھی لوگ بہت تنقید کرتے ہیں اور اسے جواز بناتے ہیں ٹیکس نہ دینے کا شہروں میں یہ ہوتا ہے تو یہ آپ کی سکیم کس طرح ان لوگوں کو کنونس کرے گی کہ وہ واقعی ٹیکس نیٹ پہ آئیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی حکومت جو پہلے بھی سوال پوچھا گیا دو مہینے رہ گئے ہیں اس پہ اکروس دے بورڈ پارلمنٹری کنسنسس کی کوئی شکل فیلال نظر نہیں آ رہی یہ اس کی سسٹینبلیٹی کیسے ہوگی دو مہینے بعد کوئی اور حکومت یا انٹرم گورنمنٹ کے بعد کوئی اور حکومت آتی ہے تو یہ کیا گیارنٹی ہے کہ یہ دھائی مہینے میں لوگ اس کا کور لیں اور پھر اس کے بعد کل کوئی اور حکومت آ جائے اور پاکستان میں ایک نیا تجربہ شروع ہو جائے جو کہ بار بار ماضی میں ہوا ہے چکے ہیں دیکھیں ہم نے یہ ایکزیکٹیو پریولیج ہے ایکزیکٹیو اتھارٹی ہے جو ہم نے ایکسرسائز کی ہے اور میں نے پہلے کہا کہ حکومتیں پانچ سال تک کام کرتی ہیں یہ ایسی چیز ہے میں نہیں سمجھتا جسے کوئی بھی ڈسگری کر سکتا ہے کوئی شخص پارلمنٹ میں کھڑا ہو کر یا عدالت میں کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ یہ ٹیکس ادا نہیں ہونا چاہیے یا ٹیکس کے ریٹ کم نہیں ہونے چاہیے یہ پہلی حکومت ہے جس نے ٹیکس کے ریٹ کم کرنے کی ہمت کی ہے تو اس لیے ہمیں اس میں کوئی گفرانے کی بات نہیں ہے اگر کورٹ میں چیلنج ہوگا تو کورٹ فیصلہ کر دے گا لیکن یہ ایسی چیز ہے جس سے ٹیکس پیئرز کی تعداد میں اضافہ ہوگا گورنمنٹ کے ریبنیوز میں اضافہ ہوگا اور لوگ ریسپانسیبل سیٹیزنز بنیں گے جی اگری کلچر ٹیکسیشن کا آپ کو بہت اچھا سوال ہے اگری کلچر سے جو انکم آتی ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے تو اگر اگری کلچر کی انکم اس سے استثناء ہے تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ اگری کلچر سے آپ کی کتنی انکم ہے اور دوسرے ذرائع سے کتنی انکم ہے اگری کلچر سے انکم آتی ہے تو اگری کلچر پراپٹی کی اونرشپ بھی ہونی چاہیے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ٹیکس ریٹرنز کا حصہ ہوتی ہیں اگری کلچر انکم جو قانون یا آئین کے مطابق جو اگزمشنز ہیں وہ موجود رہیں گی فاروخ پتافی جی پرائم منسٹر آپ نے ابھی جو امنیسٹی سکیم کی بات کی ہے یوزیلی جب بھی ریفاوم آتا ہے تو اس کے اندر کیڑٹ اور سٹکس کا پرنس پر لوتا ہے اس کے اندر ابھی ہمیں کیڑٹس تو نظر آ رہی ہیں لیکن کہیں پہ سٹک نہیں نظر آ رہی کہ آپ کیا پیونٹیو میجرز لیں گے اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے یہ ایک بہت امپورٹن بات ہے خاص طور پر اس لیے کہ آپ کے حکومت جو ہے جیسے کہا گیا اس کا تھوڑا ٹائم رہ گیا is it also possible کہ آپ دیگر پولیٹکل پارٹیز کو بھی جو ہے آن بورڈ لے لیں تاکہ جو ہے اس کے اندر جو بھی ہو ایک تو پیونٹیو میجرز کے اوپر یا فالو اپ کے اوپر بھی کوئی کام ہو سکے اور پھر اگرمنٹ ہو یہ بہت اچھا کاز ہے لیکن اس کو سسٹین بھی تو کرنا پڑے گا نظر جی یہ تمام پولیٹکل پارٹیز کے منشور میں شامل ہے سٹک جو ہے وہ جو ٹیڈیشنل سٹک ہے ایس بی آر کی وہ نہیں ہوگی ٹیکنالوجی کی سٹک ہے اور آپ یقین کر لیں کہ بہت سخت ہے اس کی اوپر جو آپ نے سزا دینی ہو وہ پارلمنٹ فیصلہ کر لے گی اب نظر آپ نے ٹیکس نون پیمنٹ میں لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے یا پراپٹی زرد کرنی ہے یہ پارلمنٹ فیصلہ کر سکتی ہے پرائیم جی سر آپ کی بچھلے ہفتے بلاقات ہوئی چیف جسٹس سے کیا آپ نے ایک نامک ریفارم پیکج کو ان کے ساتھ بھی ڈسکس کیا اور سپلیمنٹری کوئسٹن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں سوال تو کر لیں پھر سپلیمنٹری کوئسٹن ہے بہت اچھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پروٹیکشن ملنی چاہیے تو کیا اس بات کا کوئی امکان موجود ہے کہ آپ اس پارلمنٹ کے ذریعے اپنی کسی قانون سازی کے تبسط سے اس پارلمنٹ کی مدت میں ایک سال کی توسیح کر سکے آپ کے آپ کے دونوں سوال جو ہیں ان کے جواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں مذہر ایک باروں ایڈی وی سے ہوں ٹو پارٹ کسٹن ہے پرائم نسٹر میرا آپ ہی کی حکومت تھی پرائم نسٹر آپ ہی کی حکومت تھی اور اعلان کیا گیا تھا ایک سکیم کا اعلان کیا گیا تھا کہ پارلمنٹ کی منظوری کے بغیر کوئی کرزہ نہیں لیا جائے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ پارلمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور کرزے لیے جا رہے ہیں حکومت کسی کی بھی ہو یہ فرمائیے گا کہ کیا گارنٹی ہے آپ کی کہ ایک تو جس طرح باقی ساتھیوں نے کہا کہ کوئی آنے والی حکومت اس کو ختم نہیں کر سکے گی اور جو پارلمنٹ ہے اس کو اس پہ اترازات نہیں ہوگی اور سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ کوئسٹن ہے مجھے معاف کیجئے گا اور خاص طور پر مہترمہ مریم عورجزید صاحبہ سے میری گزارش ہے اس کو معنی نہ کیجئے گا لوگوں کے سمجھ لے کے لیے جو ہے وہ میں پوچھ رہ جاتا ہوں آج کل کورس میں شریف فیملی کے کچھ فلیٹس کے کیس ہیں ٹھیک ہے جی پتہ نہیں وہ ان کے ہے پتہ نہیں وہ ان کے ہے مجھے تو کم اس کم نہیں پتا آپ نے کہا کہ بینوں نے مرک جو اساسا جات ہے ان کے اوپر اگر پانچ پرسنٹ ٹیکس دے لیا جائے گا تو وہ آپ نے لفظ استعمال کیا وائٹ ہو جائے گی اساسے بھی اور منی بھی کیا یہ جو پرانے فلیٹس ہیں اور جو کیسز آج چل رہے ہیں اگر شریف فیملی ان کے اوپر پانچ پرسنٹ دے دیتی ہے تو کیا ملکی قانون کے مطابق ان سے ان کی پوچھ گیچ نہیں ہوگی سر تینکیو دیکھیں آپ کو بتا دیا ہے کہ جو لوگ سیاست میں ہیں وہ اسکیم کا حصہ نہیں ہے تو اگر آپ میاں نواز شریف کے کیس کی بات کر رہے ہیں جو نیب عدالت کی زینت ہے تو وہ معاملات وہیں جا کر سن لیں کہ اس کی حقائق کیا ہیں لیکن کوئی شخص بھی جو ایکٹیبلی سیاست میں ہے وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتا یہ اس کی بنیادی بات ہے جی پرائیم شاہب ہیلو جی سوال مرتع اسماعیل صاحب سے سر روپے کی ویلیو کے حوالے سے پچھلے دنوں جس طرح ڈی ویلیو کیا گیا اس کے بعد فوراں بات ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کی ایک بڑی زبردست قسم کی سٹیٹمنٹ آئی لندن سے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ابھی بھی کچھ حدشات یہی ہیں کہ یہ ایک سو پچیس تک جائے گا ایک سو تیس تک جائے گا رک گیا ہے کیونکہ ڈائریکٹ ایمپیکٹ جو بات کر رہے ہیں کہ جو فوراں ایسٹس ہیں ڈالرز اگر کوئی باہر سے واپس پاکستان لاتا ہے تو اس پر ایک فیصد یا دو فیصد جو بھی اس امنیسی کی تیاد جو ایمپلیمنٹ ہوگا تو اس کا ڈائریکٹ لنک بانتا ہے یہ بتائیے گا کہ کیا سسٹینبل ہے یہ جو ویلیو آف روپی ہے اس حوالے سے دیکھیں اگر آپ کا ایسا ایسٹ ہے جو آپ کے ٹیکس ریٹرنز میں ڈیکلیرڈ ہے اس کو کوئی لانے کی آپ کی مرضی ہے لائیں یا نہ لائیں لیکن یہ امنیسٹی ان اثاثوں کو حاصل ہے جو ڈیکلیرڈ نہیں ہے جو ٹیکس ریٹرنز کا حصہ نہیں ہے یہ ان کے بارے میں امنیسٹی ہے مسٹر پرامیسٹر شہباز شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے دوسرا یہ میرا جو ہے انڈریکٹ ٹیکس کا ہے جو آپ اس وقت دے رہے ہیں آپ گی پہ شوگر پہ پٹرولیم پہ کیا اس کو آپ ختم کر رہے ہیں یا نہیں جی اگر دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ حکومت کو ریونیوز ضرورت ہوتی ہے پیسے بغیر ملتوں نہیں چل سکتا تو پیسے آج انڈریکٹ ٹیکسیشن سے حاصل کیے جاتے ہیں تو جتنے ڈریکٹ ٹیکسیشن سے آئیں گے اتنی ہی انڈریکٹ ٹیکسیشن میں کمی آئے گی یہی اصول پوری دنیا اپناتی ہے ایک ایک بوائنٹ پوچھا کریں دیکھیں جو ڈیپنڈنٹس ہیں کسی سیاستدان کے گورنمنٹ سرونٹ کے وہ اس کا حصہ نہیں ہے یہ پہلی بات ہی بتا چکے ہیں پہلی بات یہی بتائی ہے شہباز این ایکسپس ٹریبیون سے جی ایک بیڑک 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 شہباز سر شہباز این افراؤن ایکسپس ٹریبیون دو سوال ہیں سر آپ کا اخبار پہلے بھی تین سوال کر چکے ہیں سر وہ اگرہ دیتی ہے چلیں آپ کو امنسٹی دے دیتے ہیں سر سر ابھی جو سوال ہوا تھا سزا کے اوپر اس پہ آپ نے فرمایا یہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی میرا سوال یہ ہے کہ گاجرے تو آپ آج باند رہے ہیں اور جو چھڑی ہے وہ کہہ رہے پارلیمنٹ استعمال کرے کیا یہ آپ کی پالیسی میں بنیادی فلاہ نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو پاکستان ایکنومک رفارم پروٹیکشن ایکٹ انیس سو بانوے جو میرا نواز شیف صاحب لے کے آئے تھے اس کا سیکشن فائیو اور انکم ٹیکس آرڈینس کا سیکشن ایک سو گیارہ چار اے یہ دو بنیادی ذرائع ہیں جس کی وجہ سے یہ پیسہ ستر سال یہ جتنے بھی عرصے میں باہر جاتا رہا بلکہ جو زیادہ تر انیس سو بانوے کے بعد ہوا ان دو بنیادی ذرائع کو پلک کرنے کے لیے سکیم میں کیا ہے دیکھیں جہاں تک سزا کی بات ہے جو قانون بنتا ہے اس کو پارلیمنٹ ہی پاس کرتی ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ایکزیکٹیب اتھارٹی ہے جس کو ایکسرسائز کیا جا رہا ہے اور اس کو آرڈننس سے کور بھی دیا جائے گا اور قانون کا حصہ بنا دیا جائے گا جو آپ نے ٹیکس پروویزنز کی بات کی ہے لوپ ہولز کو ہم قانین سے بند کریں گے اگر کوئی ایسا لوپ ہول ہے جو ماضی میں استعمال ہوا ہے یا آج استعمال ہو سکتا ہے ان لوپ ہولز کو بھی ختم کیا جائے گا پرائمیسر صاحب ایک تو پرائمیسر صاحب ادھر ادھر ہے مائک میرے پاس ہے پرائمیسر صاحب آپ نے بنیادی مقصد یہ کہا کہ لوگ کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے بارہ لاکھ میں سے پانچ لاکھ سو زیرو ہیں اب یہ اس کو بارہ لاکھ جب آپ نے کر دیا ہے منیمم کتنے لوگ مزید ٹیکس نیٹ سے نکل جائیں گے یہ تو بتا دیں بعد میں آنا تو بعد میں ہے لوگوں نے جو آپ کی سکیم ہے اس سے نکلیں گے کتنے لوگ ٹیکس نیٹ سے جب آپ نے ریٹ کم کیا ہے ٹیکس نیٹ سے کتنے لوگ نکل جائیں گے دیکھیں اگر آپ کی انکم ہے آپ نیل ٹیکس ریٹرن فائل آپ کے لازمی ہوگا آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے آپ بشک نیل فائل کریں آپ کہیں جی میرا کوئی ٹیکس نہیں ہے لیکن میں پھر آپ سے پوچھنے کا اختیار میرے پاس ہوگا کہ اگر آپ کا ایک لاکھ روپے مہینے کا بجلی کا بل ہے اور آپ ٹیکس نیل ریٹرن آپ نے فائل کیا ہے تو پھر کچھ سوال جواب تو ہوں گی جسی جماعت ہے وہ اس وقت ملک میں ایک کمپین چلا رہی ہے ووٹ کی قدر کرو ووٹ کو اہمیت دو تو آپ ایک عزت دو تو ایک آپ اتنی بڑی سکیم لے کر آ رہے ہیں اس کو پارلیمنٹ کے اندر جو کہ لوگوں کی نمائندہ ہے پاکستان کے عوام کی اس کے اندر لے جا کر ڈیبیٹ کیوں نہیں کروایا گیا کیوں آپ کو ضرورت پیش آئی کہ آپ اس کے اوپر صدارتی آرڈینیس ایک چلتی ہوئی پارلیمنٹ کے موجودگی کے اندر لے کر آ رہے ہیں اس کی ذرا وضاعت کر دیں جی پارلیمنٹ میں ہی جائے گا ایسے معاملات جب لائے جاتے ہیں تو ان میں ایک پروسس کو شروع کرنے کے لیے آرڈینس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہی ہم نے کیا ہے پارلیمنٹ اس کو ڈیبیٹ کر لے گی اس پر بات کر لے گی لیکن کوئی جماعت بھی سیاسی آپ مخالفت تو کریں گے تو ضرور کوئی نہ کوئی کریں گے لیکن سب اپنے منشور پڑھ لیں یہ پالیسی سب کے منشور سے مطابقت رکھتی ہے اور میں اس جماعت سے ضرور ملاقات کرنا چاہوں گا جو انکم ٹیکس ریٹس کی ریڈکشن کی مخالفت کریں پرامنسل صاحب ایک تو یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ چیزیں تو بجٹ سے ریلیٹڈ ہیں اب بجٹ پیش ہونے میں تقریباً ایک مہینہ ہے آپ لوگ اس مرتبہ وقت سے پہلے پیش کر رہے ہیں تو بجٹ کا انتظار کیوں نہیں کیا اگر یہ اتنا ضروری تھا تو پچھلے ہے یعنی آپ کو بھی پرائم منسٹر بنے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تو اس سے پہلے کیوں نہیں کیا ایک سر اور چیز کی اگر وضاحت ہو جائے اس سے برائراز ریلیٹڈ نہیں ہے وہ آپ کے امریکہ کے دورے سے متعلق ہے ایک تو یہ کہ اگر وہ نیجی دورہ تھا تو اس میں آپ نے ان کے وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات کیوں کی دوسرا ائرپورٹ پہ ایکچولی آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے کیونکہ اگرچہ آپ کے پرائم منسٹر میانواز شریف صاحب ہیں لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر آپ ہیں اور آپ کی عزت پاکستان کی عزت اور خدا نہ خواست آپ کی بیزتی پاکستان کی بیزتی ہے تو یہ فیچول پوزیشن کیا ہے آپ کے ساتھ ائرپورٹ پہ کیا واقع پیش آئے ہیں پہلا سوال بھول گیا آپ کے پہلا کیا تھا بجٹ کے انتظار کیوں نہیں کیا بجٹ یہ وہ پالیسی ہے جس کے ایفیکٹس بجٹ پر ہوں گے اور یہ بنانا آپ یقین کریں ہم چھ مہینے سے اس پر کام کر رہے ہیں اتنی لوگوں سے مشورہ کیا رائے لی اس پر چھے شک ہنٹے کی میٹنگز ہوئیں کیونکہ جو پالیسی کامپلیکیٹڈ ہوتی ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتی تو یہ ایک بڑی سمپلی فائیڈ پالیسی ہم نے بلاخر بنائی ہے اس میں دیر ہو گئی تو میں معذرت چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ معاف فرمائیں گے جہاں تک امریکہ کے دورے کا تعلق ہے نجی دورہ تھا ایک موقع ملا اپنے موقع کو امریکی نائب صدر سے مجھے جب امریکہ میں ملے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی آپ مناسب سمجھیں کبھی امریکہ آئیں تو مل لیں ہم باتچیت کر سکتے ہیں ایک موقع تھا اپنے باتچیت کی اپنا موقع فکر نے سامنے رکھا میرے ساتھ دیفینس اٹیشی جو بریگیڈیر صاحب ہیں وہ میرے ساتھ تھے سپیکلیشن کا یہ حصہ نہیں ہوتا میں پچھلے چالیس سال سے امریکہ میں سفر کر رہا ہوں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہر شخص کو اس کیورٹی سے گزرنا چاہیے چاہے میں وزریعظم ہوں یا نہ ہوں میری عزت پر کوئی حتق نہیں آتی میں نے بل کلنٹن کو بھی اسی سکیورٹی سے گزرتے کے دیکھا ہے میں نیجی دورے پر تھا میں ایف بی آئی سے ایجنٹ مانگ سکتا تھا ایمبیسی ان کو لکھتی ایجنٹ آتے وہ ادھر ادھر سے لے کر ہمیں جاتے تو یہ آپ فیصلہ کر لیں کہ اس کیورٹی سے گزرنے میں کون سی بیزتی کسی کی ہوتی ہے میں اگر وزریعظم ہوں کل نہیں بھی ہوں گا میری عزت میں کوئی حرف نہیں آیا میں سمجھتا ہوں عزت میں اضافہ ہوتا ہے آپ جس ملک میں جائیں اس کے قوانین کی عزت کریں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا جی میسٹر پرائیم نیسٹر میرا سوال ہے کہ ایک تو ایمینسٹر سکیم کے اوپر کافی تفصیلن آپ نے بتا دیا اور سیاستدانوں کے بچے اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ بھی آپ نے کلیر کر دیا ہے لیکن ایک جو سوال جو سب کے ذہنوں میں ہے کہ معیشت ملک کی جو ہے اس وقت وہ کس درجے پر ہے چونکہ بار بار ہی آ رہا ہے کہ ہمارے جو فورن ریزروز ہیں وہ بہت زیادہ نیچے چلے گئے ہیں ہماری کرنسی بری طرح سے ڈیویلی ہو رہی ہے اور مفتہ صاحب نے ٹیلویین پہ آکے کہا کہ انٹینشلی پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے اس کی ڈیڈیکشن کرنے کا اور ایک سو پندرہ روپے ایک سو سولہ پہ ڈالر چلا گیا ایک پہلو یہ ہے دوسرا میہ محمد نواز شریف کہتے ہیں کہ جب سے انہیں نکالا گیا ہے تب سے ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہ حال ہو گئی ہے تو آپ کی حکومت آپ کے وزیراعظم وہ ہیں لیکن آپ جیسے صافی صاحب نے کہا کہ وزیراعظم تو آپ ہی ہیں ملک کے تو کیا واقعی ایسی صورتحال ہے کہ معیشت تباہ ہوئی ہے ان کے جانے کے بعد اور آپ نے کیا اپنی ذمہ داری پوری کی ہے اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے یا معیشت ویسی چل رہی ہے اس بات سے کافی لوگوں کو تکلیف ہے کہ میں نے کہا کہ نواز شریف میرے وزیراعظم ہے وہ میرے ہیں میں نے چار دفعہ ان کو وزیراعظم کا ووٹ دیا ہے تو میں یہ اس پیرائے میں کہتا ہوں کہ میرے وزیراعظم وہ ہیں میرے لیڈر ہیں اس لیے وزیراعظم میں ہوں اختیارات میرے پاس ہیں اور میں آج آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب سے میں وزیراعظم بنا ہوں مجھے میاں نواز شریف نے نہ کبھی فون کیا ہے نہ کوئی ہدایت دی ہے نہ ہاں کا ہے نہ نہ کا ہے یہ بات ذہن نشین کر لیں اور نہ میں کسی کی بات سننے والا آدمی مجھے اختیارات مجھے دیئے گئی ہیں تو میں استعمال بھی کروں گا اس لیے یہ چیز ذہن سے نکال دیں دوسری ملکی معیشت جو ہے اس پہ ہم آپ کو ایک علیہ دا بریفنگ دیں گے تاکہ آپ کو حالات کا علم ہو جائے بنیادی بات یہ ہے ہم ایک گروتھ فیز میں ہیں الحمدللہ ایک سسٹینیبل ہائی گروتھ ریٹ ملک میں موجود ہے انفرسٹرکچر کی انپریسیڈنٹیڈ ڈیولیپنٹ پاکستان میں ہوئی ہے ہر قومی منصوبے پر آج پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں ایمپلائیمنٹ بڑھ رہی ہے سی پیک چل رہا ہے جو آپ نے بات کی کہ نواشری صاحب نے کہا کہ پنامہ کیس کے بعد یہ بالکل صحیح بات ہے جب بھی ملک میں انتشار ہوتا ہے چاہے عدالت سے آئے چاہے سڑک پر ہو اس کے اثرات معیشت پر ہوتے ہیں تو اگر انسٹیبلیٹی ملک میں نہ ہو اور میں بالکل اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جو ایک دھرنا ہوا اس نے پاکستان کو کئی سال پیچھے کیا جو یہ کیسز بنے یہ جو ڈان لیس کے ایشوز تھے جو یہ پنامہ والے ایشو پیدا ہوئے جو کیسز عدالتوں میں آئے جو عدالتوں کے کاروائی سڑکوں کی زینت بنی اس نے ملک میں انسٹیبلیٹی پیدا کی یہ انسٹیبلیٹی نہ ہوتی آج ملک زیادہ ترقی کر رہا ہوتا میں صرف یہ بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں معیشت پر ہر معیشت کے ہر پہلو پر چند دنوں میں میں اور مفتا صاحب ایک اور پریس کانفرنس کریں گے اداد و شمار کے ساتھ زبانی بات سے نہیں آپ کو بتائیں گے چیلنجز ضرور ہیں کون سی اکانومی ہے جہاں چیلنجز نہیں ہوتے پاکستان کی بھی چیلنجز ہیں روپی کی جو قیمت ہے وہ اپنی اصل سطح پر اس کو آنا چاہیے کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگا کوئی ملک بھی آرٹیفیشلی کرنسی کو فلوٹ نہیں کر سکتا اگر آپ یہ نہیں کریں گے ایکسپورٹس میں کمی آتی ہے امپورٹس آپ کی بڑھ جاتی ہیں اس لیے ہم نے وہی فیصلے کیے جو ملک کی حق میں تھے اور اس کی اثرات معیشت پر نظر آتے ہیں اور ایشاللہ سسٹینبل معیشت آپ کو ملے گی کرنٹ اکاؤنٹ کے چیلنجز ہیں ہم ان کو منیج کر رہے ہیں افتخاش راضی سر افتخاش راضی ڈانڈیو سے پرائمیسٹر صاحب افتخاش راضی سر سر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس فائلر ہوتے ہوئے ٹیکسٹور ہیں اگر آپ الیکشن کمیشن میں سیاستدانوں کے انتخابی گوشتاروں پر نظر ڈالیں تو کسی کے پاس ذاتی گھار نہیں ہوتا ان کے پاس ذاتی گاڑی ہوتی ہے بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں رائیوینڈ کا محل ہو بنی گالا کا محل ہو چند ہزار یا چند لاکھ میں ان کی ٹیکس جو پی کرتے ہیں تو یہ ٹیکسٹوری ہوتی ہے فائلر ہوتے ہو ٹیکسٹور جو لوگ ہیں ان کے خلال کو کچھ سزائیں آپ ان کو دے رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ویزیبیلٹی نہیں تھی اب وہ ویزیبیلٹی سسٹم سے آ جائے گی اور کوئی بھی ٹیکسٹوری نہیں کرسے گا چاہے وہ سیاستدان ہو غیر سیاستدان ہو صحافی ہو کسی اور شو میں سے تعلق رکھتا ہو ٹیکس سب کو ادا کرنا پڑے گا جی سنے سنے وزیراعظم صاحب آپ نے بالکل اوپننگ ریمارکس میں فرمایا تھا کہ آپ نے تمام سٹیک ہولڈرز سے طویل مشاورت کی ہے اس وقت ملک کے دو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ایک آرمی ہے فوج ہے جو بارہا آرمی چیف بھی ڈی ایس پی آر بھی ٹیکس پر اور ٹیکس کے نظام پر اور پاکستانی معیشت پر بات کر چکے ہیں اور دوسرا عدالت ہے روزانہ ہم ریمارکس میں دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی معیشت پر اور ٹیکس پر بات کرتے ہیں کیا ان دونوں کو اس بارے میں اعتماد میں لیا گیا ہے آپ کسی ٹیکس سٹیک ہولڈر سے یہ سٹیکچر کی بات کر لیں انشاءاللہ آپ کو کسی سے مخالفت نہیں ملی مخالفت ہوئی تو مجھے آگے بتا دیں جی جلے سن لیں دو جی کر لیں تین سوال اور کر لیں اب ادھر سے ادھر سے کر لیں جی پرائمیزر صاحب سید مشتبہ رزوان اساز گروپ اپنی اس پر پر سے یہ ٹیکس کے بارے میں تو بہت ساری باتیں آپ نے بھی کی میں ایک آپ کو چھوٹی سی اگزامپل کہ ایک گاؤں میں ایک کوئے میں کتا گر گیا وہ لوگ ادھر سے پانی نکال نکال کے اس کو نکالتے رہے مگر کتا نہیں نکالا کسی سیانے نے کہا اس کتے کو بہلے باہر نکالو تو یہ جب تک آپ ٹیکس کا جو نہیں کریں گے کوئی ٹیکس پہ آپ کے پاس اضافہ نہیں ہوگا یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں کرپشن جتنی ہے وہ میں اگر ٹیکس دینے جاتا ہوں اگر ایک لاکھ روپے تو وہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ دس ہزار مجھے دیں باقی نوے آپ بچائیں تو وہ جب تک ان کو نہیں آپ ٹیک کریں گے آپ کے پاس ٹیکس پہ نہیں آئیں گے میری بات ہم نے گوھر سے سنی نہیں ہے یہی بات میں نے بھی کی ہے اور اسی کا بندباس ہم نے کیا ہے ملک میں آپ کی جسٹس آپ سے ملاقات ہوئی اس حوالے سے بہت سی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں تو آپ اگر بتانا پسند کریں کہ آپ چیف جسٹس آپ کے پاس گئے تھے اور آپ ان کو کیا دے کے آئے اور ان سے کیا لے کے آئے میں نے چیف جسٹس آپ سے ٹائم مانگا تھا ملکی معاملات پر مشاورت کے لیے اور یہ میری رنگی میٹنگ تھی اور جو ہم نے باتیں ڈسکس کی ہیں ملکی باتیں ہی ڈسکس کی ہیں کوئی ذاتی بات وہاں پر ڈسکس نہیں ہوئی اور مجھ پر کوئی ایسی ابلگیشن نہیں ہے کہ جو دو اشخاص کے درمیان بات ہوئی ہو ملکی معاملات ہم نے ڈسکس کی ہیں ہم نے جی یہ ایسے طرح پہلے ساتھ میں نہ ادالت ہوں نہ میرے پاس نہ میں کوئی جا جوں نہ میں پولیس والا ہوں میں نے ایک بڑی سیدھی بات کی ہے کہ جن لوگوں نے ووٹ خرید کر سینٹ میں آئی ہیں اور اگر چیئرمن سینٹ ان کے ووٹ خرید کے منتخب ہوئے ہیں تو کیا اس سے ایوان کے وقار میں اور جمہوریت کے وقار میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں میرے پاس جو رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ الیکشن میں بہت سے سینٹر ووٹیں خرید کر آئے ہیں اور چیئرمن سینٹ کے الیکشن میں بھی پیسے کا بے پناہ استعمال ہوا ہے یہ میں پبلش نہیں جو میرے پاس نالج ہے میں پبلش ہر چیز پبلش نہیں ہوتی اس کا بڑا آسان حل ہے بڑا آسان حل ہے جو لوگ متخب ہوئے ہیں ایک حلفیہ بیان دے دیں اس ملک کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں حلفیہ بیان دے دیں کہ میں اللہ کو حضرت ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے کوئی پیسہ استعمال نہیں کیا کوئی سی ایم پی کو خرید کر سینٹ میں نہیں آیا سینٹ چیئرمن صاحبی یہی فرما دیں کہ میرے الیکشن میں کوئی پیسہ استعمال نہیں ہوا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن میں اس خرابی کے خلاف بات کرنا اس کے خلاف کوشش کرنا اس کو عوام کے ادارے میں لے کر جانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے مزیر حضرت صاحب یہ فرمائے اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کل کو اگر چیئرمن سینٹ آپ کو عوام میں بلاتے ہیں تو کیا اس عوام میں آپ جائیں گے اور دوسرا سوال لوڈ شیڈن کے حوالے سے آپ بڑے دعوے کیے گئے تھے لیکن نبی رمضان آنے والا لوڈ شیڈن کی صورتحال آپ کے سامنے ہے اس پہ کیا کہیں گے چیئرمن سینٹ جو ہیں ان کو مجھے بلانے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اس لیے اور میں نے ایک بڑی وضاعت سے ایک بیان کیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا ہے اگر وہ لوگ جو آج چیئرمن سینٹ یا سینٹرز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں پریس کانفرنس کر کے کہہ دیں عمران خان کہہ دے کہ میرے چودہ ایم پی اے نہیں بکے وہ بکے ہیں تو کس نے خریدے ہیں میں نے تو نہیں خریدے اب تو یہ وہ فلانا سیکھ گیا ہے فلانا یہ کر گیا ہے تو یہ چیزیں ایوان جمہوریت کے لیے بری ہیں میں ان کو برا کہتا ہوں آج بھی برا کہتا ہوں کل بھی برا کہوں گا اور برا سمجھتا ہوں اس لیے کسی نے استحقاق مجروع ہوتا ہے تو مجروع ہوتا رہے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن جو برائی ہے اس کے خلاف بات کرنا میں اس عوضے کا بھی فرض منصبی سمجھتا ہوں اور ذاتی طور پر بھی اگر میں نے سیاست میں تیس سال گزارے ہیں تو میں باعزت رہنا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کی نظر میں جو چولی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آگر کہہ دے کہ ہاں ہم ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے جو پیسے لے کر سینیٹر بنے یا پیسے لے کر چیئرمن بنے لوڈ شیڈنگ کی بات ہے لوڈ شیڈنگ ملک میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے صرف وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر یہاں ٹیکنیکل مسئلہ ہو آج آپ دیکھ لیں اور یہ اس پر بھی پریزنٹیشن کریں گے آپ کے سامنے اگلے چند دنوں میں کہ اس وقت کیا کیفیت ہے لوڈ شیڈنگ وہاں ہوتی ہے جو ہائی لاؤس فیڈرز ہیں جو ملک میں چالیس فیصد فیڈرز جو ہیں جہاں پر چوری زیادہ ہے وہاں پر دو گھنٹے سے آٹھ گھنٹے سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ساٹھ پر کوئی نہیں ہوتی کوئی ٹیکنیکل ریزنز آئیں آج بھی آندھی چلی ہے بہت سے ٹیکنیکل ریزنز ایسے آتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے لیکن جہاں تک بیڈی کی سپلائی کا مسئلہ ہے الحمدللہ بیڈی کی سپلائی آت پوری ہے کچھ کچھ جناب علیہ السلام جو صورتحال اس وقت موجود ہے ایمنسٹی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے ایمنسٹی میں ایف اے ٹی ایف میں پاکستان اس وقت وہاں بڑی کروشل سیجوشن ہے پاکستان کی اور اس وقت ہم اس وقت یہ سکیم لانچ کرنے جا رہے ہیں کیا بین القوامی سطح پہ کیا ایمج پاکستان کا جائے گا جو پیسہ وہاں سے پاکستان آئے گا اس کی کیا صورتحال ہوگی اور دوسرا ایک آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں فرنس آئل مافیا کا خاتمہ کروں گا اب پھر آپ نکال اجازت دے دیئے فرنس آئل مافیا کو کہ آپ امپورٹ کریں دیکھیں ملک میں فرنس آئل پلانٹس ہیں دس آزار ٹان فرنس آئل ملک میں بنتا ہے جب گرمیاں آتی ہیں ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے ہم اس وقت ان فرنس آئل پلانٹس کو چلاتے ہیں پاکستان دنیا کا سیکنڈ لارجس فرنس آئل امپورٹر تھا چار مہینے میں کوئی فرنس آئل امپورٹ نہیں ہوا جیسے ہی نئے پلانٹس آن لائن آتے جائیں گے فرنس آئل کے پلانٹ بند ہوتے جائیں گے پاکستان ان کو افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان صاحب میرا نام اسمان خان ہے سما ٹیلی وی ایم سے دورہ ہونے سے تو آگے بتاؤں گا دورہ سے اسمان خان سما ٹی وی سے آپ کی گفتگو سے ایسے لگ رہا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو بہت سارے الیکشن جو ہم نے دیکھے جس قسم کے ہوتے ہیں اور میڈیا کے سامنے ایک سینٹ کا الیکشن بھی ہوا تھا آپ بازید ہیں کہ وہ الیکشن چوری ہوا مینڈیٹ چوری ہوا مری میں جو ہے وہ اب الیکشن آ رہے ہیں اور مری میں گیس کے پائپ لائن بچھائی جا رہی ہیں کہیں زمنی الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پر موٹسائیکل دی جاتی ہے تو کیا یہ رشوت کے زمرے میں نہیں آتے یہ وورٹ چوری کے زمرے میں یہ سارا کام نہیں آتا جو کہ آپ کی پارٹی سے بھی ہوتا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے سی پیک کے اوپر سی پیک کے اوپر بہت سارے خچات سامنے آ رہے ہیں اور سنائیے یہ ہے کہ بہت سارے ایکنومک زونس جو بنے تھے وہ بنانے سے چائنہ نے معذرت کر لی ہے جی آپ کے گھر میں گیس ہے نہیں گھر میں گیس لگی ہوئی ہے نہیں نہیں بتاہیں نہ یار تو اگر آپ کے لگی ہے تو جو لوگ مری میں رہتے ہیں ان کو گیس کا حق نہیں ہے نہیں وہ اس ملک کے شہری نہیں الیکشن سے پہلے نہیں میں پانچ سال کے منتخب ہوا تھا اور جتنی گیس میں نے الحمدللہ لگائی ہے پورے پاکستان میں پچھلے پینسٹھ سال میں نہیں لگی تھی پرائم نیسٹر صاحب آج سے میں نہیں رہا پرائم نیسٹر صاحب میرے خیر آپ سوال ختم ہوگی پرائم نیسٹر صاحب ایک سیکل پرائم نیسٹر صاحب آج سے میں نہیں رہا جی وزیراعظم شاہد خاقان عباسی میڈیا کے نمائنوں سے بات کر رہے تھے کالا دھن سفید کرانے کے لیے ٹیکس امنسٹی سکیم کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ سیاستدان ٹیکس امنسٹی سکیم کا حصہ نہیں ہوں گے وزیراعظم پاکستان سے اس موقع پر مختلف معاملات پر صحافیوں نے بات کی ان کے حالیات دورہ امریکہ بھی بات ہوئی اور اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ آپ کے لیے بات قابل عزت ہونی چاہیے